اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کلیفٹن سٹوڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لئے پنجاب ایچوکشنال انڈومنٹ فنڈ کے سکالرشپ کی خوش خبریں لے کے آئے ہیں تو اگر آپ لوگ اس سکالرشپ کے بارے میں مکمل تفصیل جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور وہ اور سے دیکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ پنجاب ایچوکشنال انڈومنٹ فنڈ نے جو سکالرشپ بنوس کیا ہے اس سکالرشپ پر اپلائی کرنے کے لئے کونس سٹوڈینٹس الیجیبل ہیں اور اس کے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے ساتھ مکمل تفصیل شیئر کریں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو کوئی بھی میس انڈرسٹینڈنگ نہیں رہ جائے گی اور آپ کو ہم اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بھی بتائیں گے پنجاب ایچوکشنال انڈومنٹ فنڈ نے جو سکالرشپ بنوس کیا ہے وہ سپیشل پوٹر سکالرشپ پر ہے اور اس پر سکالرشپ پر اپلائی کرنے کے لئے انٹرمیڈیٹ اور گریجیشن لیول کے سٹوڈینٹس جو وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ سٹوڈینٹ جنہوں نے میٹرک جو انٹرمیڈیٹ کا امتحان دوزر تیس میں پاس کیا ہے کسی بھی ایک کٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اس سکالرشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جتیم بچے اور نمبر ٹو پر وہ بچے جن کے والد بی پی ایس وان سے فور کے گورنمنٹ ملازیم ہیں اور نمبر تھری پر اقلی تیگوٹہ سے تعلق رکھنے والے بچے اور نمبر فور جو وہ سپیشل چیلڈرن یعنی کے جو ڈسیبل وغیرہ ہوتے ہیں وہ چیلڈرن جیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سکالرشپ پہ اپلائی کرنے کے لئے جو لاسٹ ٹیٹ ہے وہ 31 جنوری ہے اس میں آلو اور پنجاب سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سکالرشپ کے لئے جو اپلائی کرنے کا الیجیبیلیٹی کریٹریہ ہے جو اہلیت ہے اس میں آپ کو پنجاب کا ہونے چاہیے اور آپ کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں کم سکن جو سیمٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان کے والدین کی جو انکم ہے اپلائی کرنے والے بچوں کے والدین کی جو انکم ہے منتلی وہ ساٹھ ہزار سے کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو دہشت گردوں کے حاملے میں شہید ہونے والے بچوں کے شہید ہونے والے لوگوں کے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے پجاب ٹیکنیکل بورٹ سے جو ٹیوٹا بورٹ سے کوئی امدھیان پاس کیا وہ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو ساری سمجھ آ چکی ہوگی تو اور اس کے جو اپلائے کرنے کا طریقہ کہا رہا ہے وہ آپ لوگ نے آن لین اپلائے کرنا ہے آن لین اپلائے کرنے کے لیے ویب سائٹ کا لنک سامنے آپ لوگ ویڈیو پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو لنک ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوئے آپ لوگ ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں لنک کو اپن کرنے اور اپنی سکالرشپ کے لیے جو آن لین اپلائے کرنے اور آن لین اپلائے کرنے کی لاسٹ جیٹ 31 دنوری آپ لوگ نے لازمی یاد رکھنی ہے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کی ساری جو مسانڈرسٹینڈنگز ہیں وہ دور ہو چکی ہوگی آپ لوگ ساری سمجھا چکے ہوگی کہ کون سو لوگ اپلائے کرنے کے لیجی بل ہیں اور کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور جو پنجاب انشکرپشنال انیومیٹ فانڈ حکومت پنجاب کے طرف سے جاری کیا گیا ایڈوٹیزمنٹ ہے اس ایڈوٹیزمنٹ سے اس نوٹیفیکیشن سے اب بھی آپ لوگ ساری ڈیٹیل جو ریٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ اسکالرشپ کے لیے اپلائے کرنے کے لیجی بل ہیں تو درود اپلائے کریں شکریہ